ہمارا کام ستا کورٹ کو اسسٹ کرنا جی جو ان کے ساتھ کیا گیا ہیومیلیشن کی گئی انہوں نے کہا گھر میرے چلے جائیں جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جو میرے پہلیگیشن ہے کہ میں نے کسی کو منشی یا جو ورڈ یوز کی انہوں نے کہا میں دوبارہ کرتا ہوں میں تو ایڈمیٹ کر رہا ہوں ایسی کنڈیشن کسی لیے ڈولپ کی جاتی ہے وعدہ ماف گواہ عمران خان کے خلاف تو نہیں ملانے کی کوشش کی جائے گی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے ناظرین فواز چودری صاحب سینئر اینما ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان کو لاور سے گریفتار کیا ہے الیکشن کمیشن کے ترجمان اور سیکیٹری کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے دو دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے اسلامباد مجسٹریٹ کی عدالت سے نوید خان صاحب کی عدالت سے رات کو پونے بارہ بجے 27 تاریخ دن کو پیش کیا جائے گا یعنی کہ کل میرے ساتھ موجود ہیں لیگل اڈوائزر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اور فواد چودری صاحب کی ابھی وقالت کر رہے ہیں علی بخاری صاحب فواد چودری صاحب کے آپ نے کل بڑے سخت قسم کے دلائل دیئے اور میں نے دیکھا کہ تینوں وقلہ بڑا لمبر ٹائم آپ نے لیا لیکن پھر بھی دو دن کا ریمانڈ کیا وجہاں دیکھیں ہمارا کام صدہ کورٹ کو اسسٹ کرنا جی اور لیگلی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے اور آپ لوگ سارے وٹنس ہیں وہاں سارے جنرلسٹ موجود تھے فواد صاحب خود سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور وقلہ کی بہت بڑی کمیونٹی وہاں پر کھڑی تھی صدر بار بھی وہاں پر موجود تھے اور آنوریبل کورٹ کو جو ہے وہ اسسٹ کرنا ہماری پرائم آپلیگیشن تھا ایس پر لاؤ لیکن ہم نے جیج صاحب کو ایک ایک چیز جو لاؤ بنا اس پی پی سی سی آئر پی سی افینسز کونسٹیوٹ ہونے سے کونسٹیوشنل ریکوائرمنٹ سے فریڈم آف سپیچ سے لے کے ہر چیز بتا دی تو میں کہہ رہا تھا ان کے لئے آپ نے کل سنو ہم نے ایک ایک سرے سارے کا سکیلٹن کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اس کے بعد جیج صاحب سے جیوڈیشل میجیسٹریٹ صاحب سے ان کا ڈیسی آنہ فواد چوزی صاحب نے خود بھی آرگومنٹس کیے انہوں نے کہا مجھے دہشت گردوں کی طرح پیش کیا جا رہا ہے کیا ان پر مقاوت کا یا غداری کا مقدمہ بنتا تھا دیکھیں جو فواد چوزی صاحب نے خود آرگومنٹس کیے کیونکہ وہ خود ایک سیزنڈ کونسل ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جی کہ مجھے جس طرح سے پکڑا گیا جیسے لے کر آیا گیا اور وہ ساری چیزوں نے کوٹ کے سامنے رکھ دی انہوں نے کہا گھر میرے چلے جائیں جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے موبائل آرڈی ان کے پاس ہے اور دیورنگ آرگومنٹس آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی کہ سر ایم نیور سین ان مائی ہول کیریر سچ لائک پرسن جس کو کڑیوں کے ساتھ کف بھی کر کے لیا گیا اور اس کے سر کی اوپر وہ پورا کا پورا جو ہارڈن کریمینل ہیبیچول افینڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ میں نے جو میرے پہ لگیشن ہے کہ میں نے کسی کو منچی یا جو ورڈ یوز کیا انہوں نے وٹسو ہے سپیچ یا ان کا انٹرویو یا انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کیا آپ نے جو فنسے کرنی ہے ایڈمیٹر فیکٹ نوٹو بی پروفٹ this is basic law فواد صاحب کے ساتھ ایسا روائیہ رکھنا ہتھ کڑی دونوں آتوں پہ لگانا موہ پر پردہ ڈالنا اور پندرہ سو دو ہزار پولیس والا کے چہری میں تھا رات کو یہ کریئیٹ ایڈمیٹر فرادر پولیٹیشن لائک پی ٹی آئی لیڈرز دیکھیں لکھ تو یہی رہے اس میں اب میں کوئی اتنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ہینیس کرائم کیا وہ یہ ہی بیچول ہارڈن کریمینل ہے وہ ف آئی آر ہوئی ہے ف آئی آر آرڈنری ہوتی ہے آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں لوگوں کے اوپر ف آئی آرز ہوں گی اور وہ کوٹس میں پیش ہو رہے ہوں گے ریمانڈ آرگو ہو رہا ہو گا اور اس کے بعد اسی ٹائم کوٹ آرڈر ناؤس کر دیتی ہے کوئی لمبا چھوڑا اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا گیا ایک تو ہیومیلیشن کی گئی ہیومیلیٹ کرنے کے لیے ڈسگریس کرنے کے لیے اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بڑی فیمس ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی نائنٹین ایٹی ٹو کی ہے نائنٹین ایٹی ٹو سپریم کورٹ پیج ایٹی ٹی مراد کان ورس اسٹیٹ اس میں ایک پری ایس بیل کے لیے کچھ کنڈیشن رکھی گئی ہیں کہ اس میں سے جو بیسک کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر پتہ جا گیا کہ ہیومیلیشن ہو رہی ہے انجسٹیفائیڈ حراسمنٹ ہو رہی ہے تو دس ایس ای ویلیڈ گراؤنڈ فور ای بیل ایس پر باقی سب کو چھوڑ دیں ہم پریٹیکلی انفلنس ہوگا ساری چیزیں ہوں گی سو انسان کی ڈگنیٹی آن دے پریورٹی ہے دیکھیں میں نے کل ایک بات کہی جج صاحب کو بھی آپ نے سنا آرگومنٹس میں بھی یہ جو کانسٹیوشن کی بک ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں اسی کے مطابق ہم لوگ گزارتے ہیں ہم نے کیا ڈریس اپ کرنا ہے ہمیں ازادی ہے کپڑے پہننے کی ہم سلوار کیونکہ پہن سکتے ہیں ہم پینڈ بھی پینڈ سکتے ہیں ہمیں مذہبی ازادی ہے ہمیں فرقوں کے ازادی ہر چیز آپ کا ڈیفائن ہو گیا مجھے بولنے کی ازادی ہے کدھر گئی وہ بولنے کی ازادی ہے اس کا مطلب ہے آپ صاحفی ہیں آپ جنرلسٹ ہیں آپ مجھ سے انٹریویو لے رہے ہیں آپ کوسٹن کرنے سے پہلے بھی چار دبعہ سوچیں گے کہ یہ کوسٹن میں کروں میرا کچھ بھی نہ والی بخاری سب نہ پھاز جائیں یہ آنسر دیتے ہوئے تو ایسی کنڈیشن کس لیے ڈویلپ کی جاتی ہے یہ تو ڈویلپ بھی اس ٹیم کی جاتی ہے جب آپ کی جمہوریت پر آپ خون مارا جاتے ہیں اور اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے نئے چیزیں کریئٹ کریں گے آپ دیکھیں آپ کل سے آپ میڈیا دیکھیں دو دن سے آپ کو ایک فواد چودری صاحب کے ایشو کے علاوہ اور کچھ چیز نظر آئی کوئی مہنگائی کدھر گئی ویسے دیکھا جائے پولیس کسٹڈی میں تشدد کا نشانہ بنائے گیا ہے پہلے بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز گیل صاحب اعظم سواتی صاحب دونوں کی آپ نے وقالت کی ایسا کسٹڈیل ٹارچر کا خطرہ تو نہیں ہے فواد چودری صاحب کا جائج صاحب کو آپ نے کہا کہ ججمنٹ میں لکھیں آپ کیا بھی رہے تھے کل دیکھیں اس میں میرا کہنا یا آپ پر کہنا ان کی ساتھ باہر ساری کھڑی ہوتی ہے اور ججز کو بھی پتا ہے کہ پولیس اپنے کیسا میسیوز آف پاور کرتی ہے اور اگر میسیوز آف پاور کرے گی تو بلکل ہم لوگ اس کے اوپر تھیار ہیں ہم نے اس کو آگے جس فورم پہ بھی جانا پڑا ہمارے پاس لیگل فورم موجودہ سو کریں گے لیکن یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ کچھ ہارٹس رسیئن بھی اگر لینے پڑے موجودہ شریف کو تو لے گی وہ کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی پروٹیکٹ کرنا ہے انہوں نے پاکستان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے انہوں نے پاکستان کی ہر شہری کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے سو ہماری بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف تو نہیں بنانا ہے کی کوشش کی جائے گی ان کا ریمانڈ کسٹروڈیل ٹارچر کر کے کیا سمجھتے ہیں اس ٹیکنگی اس پاسیبل یہ ہی ہوگا فواد جائی صاحب سے بات ہوئی ہے یا کوئی لیگل اڈوائزر ان کا وہاں گیا ہے کچھ بستر اغرہ دیئے ہیں سردی کمیں کچھ بھی نہیں ہوا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نام ملنے دیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ کل تو بیسے انہوں نے اپیئر ہونے ہیں تو فواد صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ تو خود میڈیا پر کھڑے ہوگا بتا دیں گے کہ کیا آپ کرتے رہے ہیں کیا نہیں ادروائز ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کیونکہ لیگلی سپیکنگ آپ کا جو جہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے وہ سی اے اے سٹاف کا آفیس آئی نائن میں اسلامباد میں اور وہ ڈپٹی کمیشنر نے اس کو سب جیل ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ٹھیک ہوگا اب جب سب جیل ہو جاتا آپ کا تو آپ کا ایکیوز اگر ریمانڈ پہ بھی ہو تو ریمانڈ تو تب ہوگا جب اس کو آپ دیں گے کو سار پولیس ٹیشن میں ریمانڈ آئی او سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہوگا وہ تھانے میں نہیں ہے ریمانڈ گرانٹ ہو گیا اور وہ سب جیل میں ہے میننگ بھائی کہ جو ان کے انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے وہ سب جیل کے اندر ہی ہو رہی ہے اور سب جیل کے اندر ہو رہی ہے تو میں اس میں اپلیکیشن موف کروں گا کہ جی ان کو اگر سب جیل آپ نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے ویڈر یہ ریمانڈ پہ ہیں یا ویڈر یہ جوڈیشن لوک اپ میں ہیں ان بہت کنڈیشنز میں جو ہے ان کو بی کلاس دی جائے کیونکہ وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے پاس بیچولر آف لوکی ڈگری ہے اور وہ انٹائٹل ہے کٹیگری بی کے لیے تو ان کو وہاں پر وہ دی جائے تاکہ اور وہاں پڑھا آدمی ہے اور آپ کو وہاں پڑھا آدمی ہے